وزیراعلا خیبر پختنخا علی امین گنڈاپور نے پھر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو نشانے پر رکھ لیا عورت کارڈ استعمال کرنے کا الزام لگا دیا کہا پی ٹی آئی کی خواتین جیل میں ہیں کیا وہ عورتیں نہیں ہیں کیا پورے پاکستان میں ایک عورت مریم نواز ہی رہ گئی ہیں کہا پنجاب پولیس کو دوبارہ وارننگ دیتے ہیں کہ انہیں روکا گیا تو جواب دیں گے یہ پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارننگ دیرہا ہوں اس دن تو میں نے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کو اپنے ورکوں سے میں نے چھلوایا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے بچوں کا احساس کی ہے ہم نے تمہاری فیمنیز کا احساس کی ہے ہم نے اگر تمہیں ہمارے لوگوں کے بچوں کا اور فیمنیز کا احساس نہیں ہے تو اگلی دفعہ اگر تم ہتے چڑھوں گے خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میرے ورکوں کو کہو لشکر مجھے کہو دہشتگارد ذرا یہ ذرا اس وقت بخاری صاحبہ یہ تم کہتی ہو نا کہ جلسے تم پختون خواہ میں کرو پختون خواہ میں کیوں جلسے کروں میری خواتین جیل میں وورٹیں نہیں ہیں کیا پورے پاکستان میں ایک عورت مریم نواز رہ گئی ہے یہ جو اس وقت کو الفاظ استعمال کر رہی تھی ذرا وہ بھی دکھاؤ میں وزیر آلہ ہوں سبے کا جب میں موف کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں ڈنگے کی چوٹ پر استعمال کروں گا کسی کا باپ بھی مجھے نہیں لو سکتا